اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم وعدائلہ من یوم عداوتهم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام و السلام رائع الشیخ حب علی من جلد الغلام ورویہ من مشہد الغلام صلوات پڑیے محمد و علی محمد خدا وان تبارک و تعالی تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائی تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑیے محمد و علی محمد امیر المؤمنین علیہ السلام و السلام کا قولِ نورانی و فرمانِ گرامی نحج البلاغہ سے حکمت 86 کو سرنامہِ قلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمان ہے رائع الشیخ حب علی من جلد الغلام بوڑے شخص کی رائے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے و زیادہ پسندیدہ ہے جوان کی حمد و قوت یا جوان کی چالاکی و چستی سے اور نسخہ بدل یہ ذکر کیا گیا ہے و رویہ من مشہد الغلام یعنی جوان کے ڈٹے رہنے سے بوڑے شخص کی رائے زیادہ پسند ہے مجھے دیگر حکم کی طرح اس حکمت نورانی میں امیر المومنین علیہ السلام نے انسان کی روز مرہ زندگی کے لیے ایک نورانی حکمت بیان کی ہے حکمت سے مراد ظابطہ و قانون محکم و مستحکم و مضبوط در مقابل حماکت حکمت کے مقابلے میں حماکت ہیں حماکت جس میں اقلانیت نہ ہو سوچ نہ ہو استحکام و مضبوطی نہ ہو ایسی بات حماکت ہے اور جس کے اندر صلابت ہو مضبوطی ہو محکم ہو و فیصلہ کن جو بات ہو اسے حکمت کہتے ہیں جو انسان کو تردید سے شک سے شبہے سے تزلزل سے تضب سب سے باہر لے آئی اور اقدام کے و عظم کے نزدیک کر دے و قابل بنا دے ایسی بات کو حکمت کہتے ہیں ایسے ضابطے و قانون کو عربی میں حکمت کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے کثیر حکمتیں مربی ہیں وہ منقول جامع ترین مجموعہ حکمیں امیر المومنین علیہ السلام کا کتاب شریف ہے غرر الحکم درخشندہ حکمتیں جو نحج البلاغہ سے پہلے تدوین ہوئی ہے یہ کتاب اور دوسرا مجموعہ نحج البلاغہ ہے جو فرامین امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں اور ان بزرگواروں نے انہیں کتابی صورت میں تدوین فرمایا ہیں انسان کی روز مرہ زندگی کے قوانین ہیں و ضابطے فیصلہ کن اور مضبوط و مستحکم جن کی بنا پر اگر انسان اپنی زندگی استوار کر لے قائم کر لے انسان کی زندگی حادثات لغزشوں اور قباحتوں سے محفوظ ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر انسان حکمتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے حماقتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں احمقانہ اصول احمقانہ ضابطے اور احمقانہ و صفیحانہ رسوم و رواج زندگی کے اصول بناتے ہیں جیسے قومیت ایک ضابطہ ہے احمقانہ علاقائیت ایک ضابطہ ہے احمقانہ و صفیحانہ کہ اس کی بنا پر انسان نے اپنی زندگی کو قائم کرنا ہے یا شہوتوں کی بنیاد پر و خواہشات کی بنیاد پر یا آبا و اجداد کے میراس پر چھوڑے ہوئے طور طریقوں پر اپنی زندگی قائم کرتے ہیں اور ساری زندگی ان رہوں پر چلتے ہیں جنہیں قرآن کریم نے صفیحانہ و احمقانہ قرار دیا ہے امام 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 ہدایت انسان کے لئے وہ ہدایت امت کے لئے ہیں اور امام کا طریقہ ہدایت الہی ہے الہی طریقہ ہدایت حکمت ہے ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ اپنے پروردگار کے راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں بلائیں حکمت کے ذریعے سے حکمت کی بنیاد پر لوگوں کو دین کی طرف اللہ کی طرف و سبیل اللہ کی طرف لے کر آئیں یہ حکمتیں الہی ہیں اور ان حکمتوں کے اوپر انسان کی زندگی اگر گزرے اس کا نتیجہ جیسا قرآن کریم میں وعدہ ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ کا کہ حکمت کی زندگی کا نتیجہ حیات طیبہ ہے اور حماقت کی زندگی کا نتیجہ حیات خبیصہ ہے انسان حکمتوں سے گریزا ہوتے ہیں یعنی فیصلکن اصول مضبوط و مستحکم اصول جو بطلان پذیر نہ ہو جن کے اندر شاک ہو شبہ نہ ہو لا ریب ہو جس طرح قرآن کریم حکمت ہے کتاب حکیم ہے و قول حکیم ہے فرمان حکیم ہے چون 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 لَا ریب فی ہے ریب قرآن میں تلاش نہیں کیا جا سکتا موجود نہیں ہے ممگن نہیں ہے حکمت وہ چیز ہے جس میں ریب نہ ہو قرآن کے قرب میں نہیں آسکتا قرآن کے جوار میں نہیں آسکتا شک و ریب انسان کے ذہن میں ہوتا ہے قرآن کے بارے میں نہ کہ قرآن کے اندر شک و ریب ہے ماورا ہے شک و ریب سے مافو کے شک و ریب ہے اس لئے قرآن حکیم ہے و اللہ کی ذات حکیم ہے رسول حکیم ہے قرآن حکمت ہے امام حکیم ہے و خطبہ و قلام امام حکمت ہے ایسا مستحکم مضبوط ثابتہ زندگی کا جو فیصلہ کن ہو ہر قسم کی تردید و شک کو برطرف کر دے حماقت تزبزب کا نام ہے تزلزل کا نام ہے شک کا نام ہے ریب انسان کے دل میں کبھی بھی یقین پیدا نہیں ہوتا حکمت کا نتیجہ یقین ہے ان حکمتوں کے مسادیق امیر المومنین علیہ السلام کے نورانی فرامین ہیں جن میں سے ایک ضابطہ و قول جو ابھی عرض کی آپ کی خدمت میں رأی الشیخ احب علیہ من جل دل غلام غلام عربی زبان میں اور اردو زبان میں مختلف استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں غلام جوان کو کہتے ہیں نوخیز جوان نوخیز جوان عموماً تجربہ کار نہیں ہوتا بے تجربہ ہوتا ہے خام ہوتا ہے ایسی عمر میں جب جوانی کی اٹھان ہو اس کی اس کے لئے غلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں جلد چالاکی چستی پھرتی جس طرح اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اپنے خاص تلفظ کے ساتھ جو مادہ عربی سے ہے فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ اور جلد کے معنی میں ہیں جس میں مضبوطی ہو طاقت ہو تیزی ہو جس کے اندر اس کو کہتے ہیں جلد کوڑے کو بھی جلدہ کہتے ہیں اس وجہ سے یہ ساری صفات اس کے اندر ہیں مضبوط بھی ہوتا ہے تیز بھی ہوتا ہے چابک بھی ہوتا ہے اور سری کوڑا اس وجہ سے جلد کہلاتا ہے کوڑا مارنے والا جلد جلدی اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم یہ لفظ جلدی کریں جلدی ہو یہ کام جلد ہو یہ کام جلدی بھی اسی جلد سے ہے لیکن اردو میں آنے کے بعد اس نے اپنا خاص پیرایا اختیار کر لیا ہے اور غلام یعنی نوجوان عموماً جلد باز ہوتا ہے یعنی اس کے اندر کام کرنے کی اجلد ہوتی ہے چونکہ حوصلہ کم ہوتا ہے سبر کم ہوتا ہے حلم کم ہوتا ہے اس وجہ سے بے حوصلہ ہو کر کوئی کام کرتا ہے طاقتور ضرور ہوتا ہے لیکن خام طاقت ہے لیکن خامی بھی ہے جس طرح بہت ساری چیزیں جب بنتی ہیں ابتدا میں تو خام ہوتی ہیں انہیں پکایا جاتا ہے انہیں ایسی سختیوں میں ڈالا جاتا ہے بٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جہاں پک جائیں برتن مٹی کے بنتے ہیں کچھے اور خام اور انہیں خوشک کر کے آگ کی بٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پک جائیں پکنے کے بعد قابل استفادہ ہوتے ہیں انسان کے لئے مفید کارامد نہیں خوبصورت ہوتے ہیں لیکن نا کارامد کچھی چیز کو تضعین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک وسیلے کے طور پر کسی کام کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا چونکہ کچھی ہے یہ چیز کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی رزہ رزہ ہو جائے گی کسی وقت بھی سہارے جو کچھ قائم کیا گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا وہ بھی نابود ہو جائے گا چونکہ خام ہیں خامی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جوان کے اندر خامی کے ساتھ ساتھ سرت ہوتی ہے چونکہ طاقت ہے قوت ہے اس کے اندر نوخیز ہے اور چستی و چالاکی اس کے اندر زیادہ ہے ہر کام کو چستی و چالاکی سے انجام دیتا ہے چالاکی بھی اردو میں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ فارسی میں اس کا معنی منفی نہیں چالاک چست کو کہتے ہیں جس کے اندر سستی نہ ہو فارسی زبان میں چالاک کا اور معنی ہے اردو میں چالاک اور معنی میں ہم لکھا ہے کہ عشق کے حالات لکھے ہیں وہاں ایک مصبت صفت فضیلت عشق کے لیے یہ لکھا ہے کہ چالاک ہوتا ہے عشق چالاک ہے عقل کی طرح ٹالمٹول کرنے والا نہیں ہوتا چست تو چالاک ہوتا ہے یعنی فوراں کر گزرتا ہے جو کچھ اسے کرنا ہے کر گزرتا ہے چابق وچالاک یعنی پھرتیلا تیزی کے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر جو کوئی کام کریں فارسی زبان میں اسے کہتے ہیں چالاک لیکن جو استخاری کرنے میں لگ جائے سوچنے میں لگ جائے پہلے دائیں دیکھے بائیں دیکھے راہ فرار ڈھونڈے کوئی نہ نظر آئے راہ فرار بے عمر مجبوری کچھ کر رہا چابک یعنی ہلکا پھرتیلا حتما ہلکا ہوتا ہے جو بہری ہو جائے اس میں چابکی ختم ہو جاتی ہے جس کا وزن کم ہو پھرتیلا ہوتا ہے اس کے اندر پھرتی آتی ہے جوان خام ہوتا ہے ایک جانب سے اور چالاک وچست ہوتا ہے پھرتیلا ہوتا ہے طاقت بھی ہوتی ہے اس کے اندر اس وجہ سے ہر زور کے کام کے لئے یہ تیار ہے آمادہ ہوتا ہے جن میں طاقت کا استعمال ہو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جوان خصوصا جب اہد غلامی میں ہو انسان کی زندگی کے مراحل ہیں جس میں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نام بدلتے رہتے ہیں اردو میں ایک ہی نام رہتا ہے یا کسی خاص اہد تک ایک ہی نام سے بکارتے ہیں کافی عرصہ گزرنے کے بعد نام اس کا بدل دیا جاتا ہے اتفاقاً کسی دوسری گفتگو کے لیے یہ نام جواد نام ایک نام میں نے یہاں یہاں چکیے تھے جو آج اس حکمت میں بھی آپ کی خدمت میں سامنے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں مقصود نہیں تھا حکم کی تفسیر میں کسی اور حکمت کی تفسیر کے لیے یہ انسان کی عمر کے مختلف اہد مرتبے یاداش کیے تھے آغاز پہلا مرحلہ انسان کا جہاں سے باقیدہ سفر انسانی شروع کرتا ہے نطفہ ہے قرآن نے اس سے پہلی بھی ذکر کیا ہے تراب ہے اس کے بعد تین ہے اس کے بعد سلالہ ہے اس کے بعد نطفہ ہے اس کے بعد جنین ہے جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جنین ہے جب شکل انسانی دہر لیتا ہے جسم اس کا اس کو جنین کہتے ہیں چونکہ پوشیدہ ہوتا ہے ولید جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ولید ہم بچہ ہی کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہو تو بھی بچہ ہے پیدا ہو جائے تو بھی بچہ ہے اور بڑا ہو جائے تو بھی بچہ ہے اور ماں باپ کے لیے تو بوڑا ہو جائے تب بھی بچہ ہے عربی میں ایسے نہیں ہے ہر عمر میں بچہ نہیں ہے ولید ہے جنین کے بعد ولید ہے پھر یہ ولید کچھ عرصے کے بعد سریخ کہلاتا ہے سریخ جب روتا بہت ہے اس کو سریخ کہتے ہیں پھر اس کے بعد رضی جب شیرخار ہوتا ہے رضی پھر اس کے بعد فطین جب دودھ چھوڑ دیتا ہے تو بچے کو کہتے ہیں فطین فاطمہ جس سے ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے طفل دودھ چھوڑنے کے بعد تفولیت شروع ہوتی ہے اس کی تفولیت کے بعد پھر ہوتا ہے غلام غلام کے بعد ہوتا ہے سبی سباوت شروع ہوتی ہے پھر ہوتا ہے فتح فتح جب اس کی موچیں نکلنا شروع ہوتی ہیں بلوغ کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کو فتح کہتے ہیں لا فتح الا علی پھر اس کے بعد پہلے مجتمع پھر اس کے بعد شاب جوان پھر اس کے بعد رجل رجل بنتا ہے چالیس سال میں رجل بنتا ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے کوھل یا کہل پھر اس کے بعد ہوتا ہے شیخ جب ساٹھ سال کا ہو جائے پھر آخری درجہ انسان کی عمر کا ہوتا ہے حرم ہے دو آنکھوں والی ہے ایک کے ساتھ حرم یعنی فرطود بھوڑا جس میں ہلنے جلنے کی ہلنے جلنے کی سکت نہ رہے جیسے اٹھایا جائے اور بٹھایا جائے جو اسی نوے سال کی عمر میں جلا جاتا ہے اس کو حرم کہتے ہیں خب یہ پندرہ یا بیس درجیں ہیں انسان کی عمر میں جن میں ایک مرحلہ ہے غلام غلام بلوغ سے تھوڑی پہلی عمر کو کہتے ہیں بلوغ سے تھوڑا سا پہلے عربی زبان میں اس اہد سن کو عمر اور سن بھی اردو میں محدودیت ہے دونوں کو عمر کہتے ہیں سن کو بھی عمر کہتے ہیں اور عمر کو بھی عمر کہتے ہیں فرق ہے سن میں اور عمر میں ابھی جو عمر استعمال ہوگا سن کے معنی میں ہے سن یعنی سال انسان پیدائش کے بعد جو سال بے سال تئی کرتا ہے زمانہ سن کہلاتا ہے و سنوات تئی کرتا ہے اس میں ایک خاص اہد آتا ہے جس میں اسے غلام کہا جاتا ہے بلوغ سے پہلے یعنی باقیدہ وجاہتِ مردانہ بنانے سے پہلے اسے غلام کہتے ہیں چہرے کے لحاظ سے زنانہ چہرہ ہوتا ہے اس کا جونکہ داڑی مونچ نہیں ہوتی اس کی شبیہ ہوتا ہے عورتوں کے داڑی مونچ جب نکل آئے تو وجاہتِ مردانہ اس کے چہرے پر نمائع ہو جاتی ہے ابھی داڑی والے بھی زنانہ ہی روپ پسند کرتے ہیں داڑی مونچ کو جڑ سے اکھاڑ کے نکال دیتے ہیں بڑھا پہ تک جوریاں پڑ جاتی ہیں گالوں کے اوپر پھر بھی کوئی بال چہرے پہ اگنے نہیں دیتے تاکہ عورتوں سے شباحت کسی اہد میں ختم نہ ہو جائے دیکھنے میں اپنا چہرہ دیکھ کے خوشحال ہوتے ہیں خوب مفردات کا پہلے مانا کر دیں مفردات سے مراد حدیث یا آیت کے الفاظ ہیں الگ الگ ترکیب سے پہلے اسطلح میں ان کو مفردات کہتے ہیں یعنی مفرد لفظ پہلے اس ترکیب میں حدیث میں آنے سے پہلے دیکھ لیں کہ مانا کیا ہے تاکہ ہم معلوم کریں کہ حدیث کے اندر مراد کیا ہے اسے شیخ جیسے عرض کیا کہ عمر کا ایک اہد کا نام ہے سن کا ایسے غلام خامی ہے بلوگ سے پہلے کی عمر جوانی اس جوانی کو غلام کہا جاتا ہے اور شیخوخت جو ساٹھ سال کے بعد شروع ہوتی ہے ساٹھ سال تک انسان کہولت میں ہوتا ہے شیخوخت میں داخل نہیں ہوتا ساٹھ سال میں جب انسان پہنچتا ہے بہت ہی تجربہ کار انسان ہیں ساٹھ سال تک انسان کی جسمانی طاقت کسی حد تک بحال رہتی ہے اس لئے گورنمنٹ ساٹھ سال بعد ریٹائر کر دیتی ان کو کہ جو گھر اب تم کسی قابل نہیں ہوں جو باقی اب تمہارے شور شرابہ کرنے کا واقع ہے جو گھر والوں پہ جا کے کر ہوئی اداروں سے ان کو فارق کر دیتے ہیں ساٹھ سال جس کے بھی ہو جائیں اس سے ملازمت کا موقع نہیں دیتے کیوں اس لئے کہ معمولاً ساٹھ سال تک انسان کی جسمانی طاقہ باقی رہتی ہے ساٹھ سال تک جسم اپنی بنیاد کو اپنی جسمانی طاقت کو حفظ رکھتا ہے ساٹھ سال کے بعد پھر اہستہ اہستہ ڈیلا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور طاقت و طوانائی زائل ہو جاتی ہے اور کارکردگی کم ہو جاتی ہے بدن کی آزا ہو جوارے اب اس طرح کام نہیں کر سکتے جو ساٹھ سال تک کرتے ہیں طاقت کا زمانہ انسان کی عمر میں جو بھرپور طاقت ہوتی ہے وہ تیس سال تک ہے تیس سال کے بعد طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جس طاقت بڑھتی تدریجن ہے پیدائش سے لے کر تقریبا اٹھارہ سال تک لگتے ہیں کہ انسان کی بنیاد بنے جسم بنے بنے اٹھارہ سال تک جسم بن رہا ہوتا ہے بنا نہیں ہے بنتا ہے تشکیل کی حالت میں اٹھارہ سال اس کی تشکیل ختم ہو جاتی ہے جو اس نے روپ دہرنا تھا شکل بننی تھی وہ مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد طاقت کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو تیس سال تک اٹھارہ سال سے تیس سال تک پچیس سال تک آج ہوتی ہے طاقت کی پچیس سال کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تیس سال تک محسوس نہیں ہوتی کہ طاقت کم ہو گئی ہے لہذا آپ کھلاڑیوں کو دیکھیں کہ تیس سال سے آگے ان کو نہیں کھیل نہیں دیتے خصوصا جو باکسنگ نہیں کر سکتے تیس سال بعد آپ فٹبال نہیں کھیل سکتے تیس سال کے بعد آپ ہاکی نہیں کھیل سکتے سوائی پاکستان کے یہاں نوے سال تک کھیل سکتے ہیں چونکہ آپ کے رشتدار ہیں جو آپ کو وہاں قائم رکھیں گے ادارے میں رکھیں گے لیکن یہ عام کاموں کا وہ یہ ساٹھ سال تک طاقت کم ہونا شروع ہوتی ہے روز بروز لیکن توانائی اتنی ہوتی ہے کہ انسان فعالیت کر سکے کوئی نے کوئی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے جسمانی طور پر ساٹھ سال کے بعد یہ طاقت مزمہل ہو جاتی ہے پگلنا شروع ہو جاتی ہے اور کارکردگی انسان کی کمزور ہو جاتی ہے لیکن ساٹھ سال تک جب انسان کارکردگی دکھاتا ہے کام کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کو تجربات حاصل ہوتے ہیں ساٹھ سال جسمانی طاقت کی کمزوری کا اختتام ہے کہ وہاں سے آگے نہایت کمزوری چروع ہوتی ہے وہاں کمزوری کم ہے لیکن تجربے کے لئے حاصل ساٹھ سال پختگی کا زمانہ ہے عقل انسان کی ساٹ سال میں پختتر ہو جاتی ہے اپنی عوج پہ جا پہنچتی ہے جتنے تجربات اس نے حاصل کر لیے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا جو چکھنا تھا چکھ دیکھ لیا نشیب و فراز زندگی کے سارے دیکھ لیا دوست و دشمن کو پرکھ لیا ہیلے و مکر لوگوں کے سمجھ گیا چالیں دشمن کی دیکھ لی دوستوں کے انداز و روپ دیکھ لیا رشتہ داروں کو دیکھ لیا کاروباریوں کو دیکھ لیا ساتھیوں کو آزما لیا ہر چیز انسان ساٹھ سال تک اندازہ لگا لیتا ہے جبکہ بلوغت سے پہلے اس نے کچھ بھی نہیں آزما یا چونکہ سائے میں رہتا ہے جب جس عمر کو غلام کہا گیا ہے یا غلامی کی عمر یعنی بلوغت سے پہلے یہ سائے کی عمر ہے زیر سایہ عمر ہوتی ہے انسان کو استقلال نہیں ہوتا تاکہ کچھ تجربہ کر سکے ماں باپ کے سائے میں ہیں قیم یا ولی کے سائے میں ہیں جب تک سائے میں ہیں اور اس کو میدان نہیں ملا اس وقت تک پختہ نہیں ہوتا تجربہ کار نہیں ہوتا فعال زیادہ ہوتا ہے چونکہ جسمانی طور پر پھرتیلہ ہے تیزی ہے خام ہے نا تجربہ ہے بے تجربہ ہے تجربہ کار نہیں ہے اگر جسمانی پھرتی دیکھیں تو عوج ہے پھرتی کی عوج ہے یہ عمر اور ذہانت تجربہ دیکھیں نہایت خام ہے کچھی مٹی کی طرح ہے یا کچھی مٹی کی کچھے گیلے برطن کی طرح ہے جیسے ہاتھ لگانے سے بھی سال کی عمر پختگی کی عمر ہے اور پختگی کی عوج کی عمر ہے شیخوخت انسان کے تجربوں کیا خزانہ و زخیرہ انسان کے پاس ہے فراوان یہ معمولی لوگوں کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے بعض لوگ استثناء ہوتے ہیں کچھ ایسے استثناء ہیں جو بلوغ سے پہلے شیخوں سے زیادہ شیخوخت یعنی ساٹھ سالہ تجربہ کار سے زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے شیخ ہوتے ہیں بڑے جو بچوں سے زیادہ خام ہیں جن میں عقل نہیں ہے جن میں کوئی تجربہ ان کے پاس نہیں ہے کوئی زخیرہ نہیں ہے ابھی بھی نومولود کی طرح خام ہیں سوج بوج نہیں ہے ان کے اندر عقل سے مراد بھی یہاں عقل علمی نہیں کہ ساٹھ سال میں اس کے ڈگری زیادہ ہوتی ہیں بلکہ عقل عملی مراد ہے ہمیشہ حکمت عقل سے آتی ہے عقل عملی سے اور عقل عملی کے مقابلے میں حکمت کے مقابلے میں ہماکت ہے جس میں عقل عملی نہ ہو یعنی عقل حادی عقل رہبر عقل رہنما جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ودیت کی ہے بعض انہیں اسے سنبھالا ہے بعض انہیں زائع کر دیا ہے جس کے اندر یہ عقل ہو سوج بوج ہو بصیرت ہو فہم و فراست ہو اسے کہا جاتا ہے صاحب حکمت ہے اگر یہ نہ ہو سوج بوج احمق ہے صفی ہے جس دور رہنے کے لئے تلقین کی گئی ہے کہ دور رہو اور دور رکھو سب کچھ بعض بڑھا پہ میں پہنچ کر خام رہتے ہیں استثناء ہیں ایک کا دو کا یہ قائدہ و ضابطہ نہیں ہوتے ایسے افراد جیسے نابغے ہیں نابغہ ایسا بچہ جو بچپن میں بڑوں سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے بچپن میں زیادہ فہم افراست و بصیرت رکھتا ہے یہ کروڑوں میں ایک ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہیں لاکھوں میں ایک ہوتا ہے شاید کروڑوں میں ایک ایسا پیدا ہوتا ہے جو نبوغ کے درجے پر ہوتا ہے فائز جس کو سیکھنا نہیں پڑتا زیادہ جس کو بڑا لمبا سفر نہیں تیع کرنا پڑتا بہت جلد حقیقت تک پہن جاتا ہے اس کو خدا نے ایسی بصیرت عطا کی ہوتی ہے اس بصیرت کی مدد سے وہ راستہ جو دوسرے سالوں میں تیع کرتے ہیں وہ سانیوں میں تیع کرتا ہے لمحات میں تیع کرتا ہے یہ استثناء ہیں جیسے ابن سینہ ہیں اس قسم کی ہستیاں استثناء ہیں انہیں قائدے میں نہیں گنا جاتا ان کا متعلیہ کر کے عام آدمی کے لئے قائدہ نہیں بنایا جاتا یا غبی انسان ایسے غبی جو ساری عمر میں مثلا سورہ کوثر حفظ نہ کر سکیں نوے سال کوشش کریں قرآن سے سورہ کوثر یاد کرنے کی پلے نہ پڑے یہ بھی استثناء ہیں یہ بھی کروڑوں میں ایک ہوتا ہے نادر مخلوق ہے یہ نایاب چیز ہے یہ استثناء ہیں یہ قائدے نہیں ہیں معمول نہیں ہیں معمول سے ہٹ کر ہیں بیچ میں معمول ہوتا ہے ان معمول کے درجات ہیں معمول ذہنی عقلی معنوی توانائیوں کے لحاظ سے مختلف درجات رکھتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں ان کی صلاحیتیں پنپ جاتی ہیں کامل ہو جاتی ہیں لیکن جو اسے بلکل پیکنگ کی حالت میں باقی رکھتے ہیں جو اللہ نے پیک کر کے صلاحیت رکھی تھی اسے کھولتے بھی نہیں ہیں کہیں اس کو ہوا نہ لگ جائے یہ خام رہتے ہیں جس صلاحیت کو آپ بروے کار نہیں لائیں گے اس میں خام رہ جائیں گے اور جس کا استعمال زیادہ ہوگا وہ پک جائے گی وہ پختہ ہو جائے گی وہ بڑھ جائے گی اپنے کمال تک پہنچ جائے گی انسان کی باطنی مر جاتی ہیں یہ صلاحیت ہیں عقل عملی ان صلاحیتوں میں سے ہے کہ اگر استعمال کریں تو بڑھے گی اگر استعمال نہ کریں تو اور مزید کم ہو جائے گی رائی الشیخ رائی سوچ فکر کو کہتے ہیں فارسی میں اس کا مترادف استعمال کیا جاتا ہے اندیشہ اردو میں اندیشہ ڈر کو کہتے ہیں مجھے یہ اندیشہ ہے یہ نہ ہو جائے لیکن فارسی میں اندیشہ کہتے ہیں سوچ کو اندیشہ یعنی فکر انسان صاحب اندیشہ ہے یعنی صاحب فکر ہے صاحب غور ہے رائی عربی زبان میں دیکھنے کو کہتے ہیں لغوی معنی اس کا رویت سے ہے رویت و رویہ دیکھنا انسان دو آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ نے دو آنکھیں دیں انسان کو ایک چہرے پہ سجائی ہے اور ایک عقل میں یا دل میں رکھی ہے ایک کو بسر کہتے ہیں ایک کو بسیرت کہتے ہیں دونوں دیکھنے کے لئے ہیں اور دونوں کے دیکھنے کے لئے خدا نے بہت سارے حقائق خلق کیے ہیں تاکہ انسان بسر سے بھی دیکھے اور بسیرت سے بھی دیکھے اگر اگر بسر ہو اور دیکھ نہ دیکھ سکتا ہو اس کو آمہ کہتے ہیں نابی نہ اندہ بسر ہو اور نہ دیکھے اور اگر انسان کی بسیرت ہو دل ہو اور بسیرت نہ ہو یا نہ دیکھے ان حقائق کو جو بسیرت سے دیکھنے کے لئے بنائی گئے ہیں یہ بھی آمہ ہے لیکن جس کو وہ حقائق نظر نہیں آتے نورانی جو انسان بسیرت سے دیکھتا ہے رائی دیکھنا روئیت و روئیہ یعنی دیکھنا دیکھنے سے فکر کو بھی رائی کہتے ہیں لفظ دیکھنے کے لئے یہ بنایا گیا تھا لیکن استعمال فکر میں ہوتا ہے سوچ میں ہوتا ہے یا اہل فارسی کے مطابق اندیشہ اس کو بھی رائی کہتے ہیں جس کی جم آرہ ہے آرہ آنکھوں سے انسان جو کچھ دیکھتا ہے آنکھ کو رائی کہا جاتا ہے دیکھنے والے کو رائی کہتے ہیں جس چیز کو انسان دیکھتا ہے جو دیکھا جائے جس پر رویت ہو جس پر نگاہ پڑے رویت نگاہ ہے اور فارسی میں اس کا ترجمہ جو اردو میں رائج ہوتا ہے متباد نفس نگاہ ہے لیکن رویت ورائی ومرئی آنکھوں سے دیکھنے کے عمل میں استعمال ہوتے ہیں رائی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے دل سے دیکھنا عقل سے دیکھنا جب انسان کو کوئی چیز نظر آئے عقل سے نظر آئے دل سے نظر آئے اس عقل کی نگاہ اور دل کی نگاہ کو بھی رویت کہتے ہیں لیکن لفظ جو اس کے لئے مقصوص ہے وہ رائی ہے رائی رے حمزہ علف اور یہ رائی رائی جس کو کہتے ہیں اب رائی رائی اور رائی میں فرق ہے رائی قوم ہے اندوستان میں ایک قوم کا نام ہے رائی جس طرح چند رائی آپ کی رائی کیا ہے یہ ہمارا جالی تلفظ ہے خود منگرد رائی رائی قوم ہے مثلا رو رائی ابھی ہیں اس قوم سے تلق رکھنے والے قبیلے کے معروف افراد موجود ہیں رائی عربی لفظ ہے رویت سے انسان یا آنکھ سے دیکھتا ہے یا دل سے دیکھتا ہے چونکہ حقائق دو طرح کے ہیں حقیقتیں دو طرح کی ہیں آنکھوں سے دیکھنے والی اور دل سے دیکھنے والی اگر آنکھوں سے دکھنے والی حقیقتیں دکھائی دیں اور ہم دیکھ سکیں تو ہم صاحب بسر ہیں ہم نے رویت کی ہے آپ صاحب رویت ہیں جسے رویت حلال پاکستان میں جن کو پلیٹ نظر نہیں آتی وہ کمیٹی میں ہیں رویت حلال میں کہ چاند دیکھتے ہیں وہ بھی افق پر آسمان پر بادلوں والے آسمان پر چاند دیکھتے ہیں رویت حلال آنکھ سے چاند نظر آتا ہے سورج آنکھ سے نظر آتا ہے آسمان آنکھ سے نظر آتا ہے آنکھ سے جو چیز رویت ہوتی ہے وہ صرف رنگ ہیں آنکھ رنگوں کے لئے بنائیے یہ رنگ کے علاوہ آنکھ کو پہلے اس پہ رنگ کیا جاتا ہے اگر رنگ نہ کریں شفاف ہو جیسے شیشہ ہے شفاف انسان ٹکرا جاتا ہے دیکھا ہوگا آپ خود بھی ٹکرائیں ہوں گے کئی دفعہ شیشے کے دروازے سے یا کھڑکی سے جہاں رنگ نہیں تھا صاف و شفاف تھا اور ہم یہ سمجھے کہ راستہ ہے کھلا ہے گزرنے کی کوشش کی اور سر لگا یا سر ٹوٹا یا شیشہ یا پھر دونوں سر چکراتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کچھ تھا ادھر جو نظر نہیں آرہا تھا صرف رنگ نظر آتا ہے روئیت رنگوں کی دنیا میں رنگین دنیا قابل روئیت ہے اس رنگین دنیا کے پیچھے میں سونا آپ کے رنگ کے پیچھے ایک حقیقت دیگر ہے وہ قابل روئیت نہیں ہے اس میں روئیت نہیں ہو سکتی اسی را روئیت سے ایک اور لفظ بھی ہے جو روئیہ استعمال ہوتا ہے خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں چونکہ دیکھتے ہیں ہم اس وجہ سے اس کو روئیہ کہا جاتا ہے لیکن یہ نہ رائی ہے اور نہ روئیت ہے روئیہ علف کے ساتھ علف و حمزہ روئیت آنکھوں سے جو رنگین دنیا دیکھتے ہیں آپ اجسام کو اجسام کی اوپر چڑے رنگ نظر آتے ہیں ہمیں یہ روئیت ہے جو نیند میں دیکھتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں یہ روئیہ ہے اور جو دل سے دیکھتے ہیں یہ رائی ہے یہ رائی ہے آپ کی روئیہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اصل لفظ دیکھنے ہے مانا اس کا لیکن دیکھی ہوئی چیز مراد ہوتی ہے روئیہ روئیہ صادقہ و روئیہ کاذبہ یعنی دیکھی ہوئی نیند میں خواب کے حالت میں دیکھی ہوئی چیز کو روئیہ کہتے ہیں اور یہ قوائد الفاظ کے اعتبار سے قوائد زبان کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں آپ دیکھی ہوئی چیز کو روئیہ کہہ سکتے ہیں روئیہ کہہ سکتے ہیں آپ مقصود مرئی ہے جو نیند میں دیکھا ہے روئیہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا لیکن ہم اکثر استعمال کرتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں نیند میں اسے کہتے ہیں روئیہ خواب جو دیکھا تھا نیند میں کہ ہر آدمی دیکھتا ہے خواب کی ایک اپنی تفصیل ہے ایک اپنی کہانی ہے اس کی سب دیکھتے ہیں آشنا ہیں خواب سے اسے روئیہ کہتے ہیں یہ نہ روئیت ہے اور نہ ہی رائی ہے خواب روئیت و رائی کے درمیان ایک چیز ہے چونکہ روئیت ایک حقیقت ہے موجود رنگین اور آپ اسے آنکھ سے دیکھتے ہیں رائی الائین آنکھ سے دیکھنا رائی دل کی آنکھ سے کسی حقیقت کو پانا سمجھنا سمجھی ہوئی شئیہ ایک دریافت شدہ حقیقت رائی ہے یہ بھی مرئی کے معنی میں ہیں لیکن دل کی ذریعے فکر کے ذریعے عقل کے ذریعے تدبر کے ذریعے کسی شئیہ کی حقیقت کو پا لینا رائی کہلاتا ہے رویا تخیل کی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا نہ عقل سے دیکھتا ہے نہ جسم کی آنکھ سے دیکھتا ہے ایک آنکھ ہماری جسمانی آنکھ بند ہوتی ہے اور قلب سو جاتا ہے دل سو جاتا ہے تخیل جاگ اٹھتا ہے آپ سو رہے ہیں خراتے بھر رہے ہیں اور تخیل آزاد وہ آپ ہی کی خفیہ خانوں میں جھانک رہا ہے جس رہو ہوتے ہیں مثلا آسکلوں میں یہ ہوتا ہے کہ روم میٹ سو جاتے ہیں ایک جاگ رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ گھر سے آیا ہے امہ نے ٹکیاں بنا کے اس کو دی ہیں اس کے بیگ میں کچھ ہے باقی سو جاتے ہیں یہ اٹھ کے لوگوں کے روم میٹ کے بیگ کی تلاشی لہنا شروع کر دیتا ہے اب ٹکیوں کی خوشبو پہ یہ بیگ کھولا اندر سے اسے کوئی اور چیز بھی مل جاتی ہے تخیل ہو بہو یہی کام کرتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں یہ جاگ بڑھتا ہے اور جاگ کے آپ کے سارے خفیہ خانے تلاش کرتا ہے آپ کی آنکھوں کا خفیہ خانہ دن بر جو کچھ دیکھا ہے بتایا تو کسی کو نہیں کیا کیا دیکھا ہے لیکن اندر ذہن کے خانے میں وہ سب پڑھا ہوا ہے جو آنکھ نے تصویریں اتاری ہیں یہ خفیہ تصویریں یہ آرکائیو سارا آپ کے ذہن میں پڑھا ہوا ہے جو کانوں نے سنا ہے دن بر اور آپ نے نہیں بتایا یہ سارا آرکائیو میں پڑھا ہوا ہے خزانے میں پڑھا ہوا ہے حافظے بر کی دریافت یہ ساری آپ کے ذہن میں محفوظ ہے جب آپ سو جاتے ہیں اقل سو گئی دل سو گیا آنکھیں سو گئیں کان سو گئی خیال جاگ اٹھتا ہے اور جاگ کر سارے خفیہ خانے تلاش کرتا ہے آنکھ کا ذخیرہ دیکھتا ہے اور وہاں سے اسے ایک تصویر مل جاتی ہے نکال لیتا ہے ایک یا کئی نکال لیتا ہے ساری فلمیں اٹھا لیتا ہے کانوں سے سنی آوازیں وہاں سے اٹھا لیتا ہے اور لمس کی چیزیں اٹھا لیتا ہے چکھی چیزیں اٹھا لیتا ہے ماضی میں بچون سے آج تک جو کچھ آپ نے محفوظ کیا ہوا ہے اپنے حافظے کے اندر سب میں جانک کے وہاں سے تصویریں اٹھا کر پھر انہیں جوڑتا ہے جوڑ کر فلم بنا کر آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں کہ موجزہ ہو گیا میں نے رات کو خواب میں ایسی نورانی تصویر دیکھی ہے جیسے ایک آدمی کے بارے میں تھا کہ اس نے رات کو خواب میں ایک چیز کھائی بہت عجیب جس کا ذائقہ اسے معنوس تو تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سینڈوچ کیسا تھا جو میں نے کھایا مثال روٹی کھائی اس نے مثالے والی روٹی تو کھاتا ہے انسان سادہ روٹی کھاتا ہے پراتھا کھاتا ہے اس نے نیند میں روٹی کھائی ایسی جو اسے معلوم تھا کہ ذائقہ معلوم ہے اس کا کہ معنوس سا ذائقہ لگتا لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیا کھایا ہے اس نے پھار کے اس میں خوش تھا کہ شاید کوئی جنت کی روٹی تھی جو میں نے کھا لیا لیکن پیٹ میں مرود اٹھ رہے تھے اس کے بعد میں اس نے غور کیا تو لیہاف کا کھا گیا وہ سوئے ہوئے اور یہ سمجھ رہا تھا شاید بہشتی روٹی میں نے کھائی ہے اور سنگین ہو گئی ہے پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے ہوتا ہے خواب جب انسان دیکھتا ہے کی طرح کے خواب ہے مثلا جو روک کھانا کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اور لاہور میں ایک واجب ہے کھانا زیادہ ان کو بہت دلچسپ خواب ہوتے ہیں یہ سارے خواب مہدے کی تبخیر سے پیدا ہوتے ہیں تخیل میں جاتے ہیں چونکہ مہدے میں تازہ غزہ گئی ہے اور اس غزہ کے اندر رتوبت تھی جو مہدے میں جا کر بخار بنتی ہے مہدہ دیکھ کی طرح ہے جیسے آپ دیکھ میں کوئی چیز ڈالیں پانی ڈالیں تو پہلے اس میں بخار اٹھتے ہیں باپ اٹھتی ہے مہدے سے بھی باپ اٹھتی ہے یہ کبھی کبھی جو بڑے ناظنین ڈکار لیتے ہیں ساتھ سر بھی ہوتی ہے ترنم کے ساتھ ڈکار لیتے ہیں نماز میں ہو مجلس میں ہو بڑے ترنم کے ساتھ ڈکار لیتے ہیں یہ ڈکار وہی باپ ہے مہدے کی جو موں کے ذریعے باہر نکلتی ہے اگر انسان فوراں کھانا کھا کے سو جائے یہ باپ میں دیکھی چونکہ موں بند ہے انسان تو سویا ہوا ہے خارج نہیں ہو رہی یہ مغز کو چڑھ جاتی ہے جب باپ مغز کی طرف جاتی ہے پھر خواب آنا شروع ہوتے ہیں پھر عجیب وہ غریب خواب دیکھتے ہیں یہ خواب عمومن یاد نہیں رہتے یہ جو تبخیر کی وجہ سے دیکھتا ہے انسان باہر کی تخیل کی آنکھ سے انسان جس کو دیکھے اسے روئیہ کہا جاتا ہے نیند میں بھی تخیل دکھا سکتا ہے وہ دیکھتا ہے اور بیداری میں بھی تخیل انسان کا دیکھتا ہے اور سے روئیہ کہتے ہیں ممگن ایک انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں لیکن عالم خیال میں مہو حواس معطل ہیں اس کے پیٹھا ہوا ہے مجلس میں لیکن متوجہ نہیں دیہان ادھر نہیں دیہان اس کا کسی اور موضوع میں یہ تخیل کی حالت میں اس وقت کچھ دیکھتا ہے جیسے کچھ لوگ لیکن یہ جن روئیت نہیں کرتے بلکہ روئیہ کرتے ہیں یعنی تخیل ان کو جن دکھاتا ہے ورنہ جن کا معنی ہی ہے یا وہ جو نظر نہ آیا نظر آگیا تو وہ جن نہیں ہے جو نظر آ جائے وہ جن نہیں ہیں جن کا مطلب یہ یہ پنہان مخفی اگر کوئی آدمی کہے مثلا میں نے جنین دیکھا ہے دوڑ رہا تھا گھر کے اندر فریج میں کھول کے کچھ کھا رہا تھا جنین جنین کہاں ہوتا ہے جنین کا کیا کہا میں فریج میں آ کے کھول کے دیکھ اگر کوئی آدمی کہے کہ میری یہ چیز گم ہو گئی ہے کس نے چُرائی ہے کسی نے نہیں چُرائی کہے جنین نے چُرائی ہے جنین تو نہیں ہوتا پنہان جو سامنے نہ ہو ولادت کے بعد سامنے آئے گا ولادت سے قبل جنین ہے پوشیدہ ڈامپا ہوا مخفی نگاہوں سے اوجل جن اور جنین دونوں ایک ہی نام سے موسم ہیں دونوں نظر نہیں آتے بھلے آپ ایٹرا سونڈ کے ذریعے سے ان کی علامتیں دیکھتے ہیں یا دیگر سکیننگ کے ذریعے سے لیکن آنکھ سے جنین نظر نہیں آئے گا ممگنے بعد میں انسان کوئی ایسی چیز کشف کر لے کوئی ایسا سسٹم ایکو سسٹم سکیننگ جس میں جن کو سکین کر لے لیکن ابھی تک ایسا دریافت نہیں ہوا سوائے یہ بابے جن کا کاروبار یہی ہے جن پکڑنا پہلے جن چڑھاتے ہیں پھر جن اتارتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ کام تخیل سے جو انسان دیکھے رویا ہے آنکھ سے جو دیکھے رویت ہے اور عقل سے جو دیکھے وہ رائی ہے جو چیز انسان عقل سے دیکھتا ہے پیدا ہوتے ہی رویت شروع ہو جاتی ہے پیدائش سے جب آنکھ کھل دی ہے انسان کی رویت کا عمل شروع ہو جاتا ہے صاحب رویت ہے صاحب رویا نہیں ہے چھوٹا بچہ شیرخار خواب نہیں دیکھتا کیونکہ ابھی اس کا تخیل نہیں بنا قوت تخیل نہیں اس کے اندر پیدا ہوئی ایک عمر میں آ کر تخیل انسان کے اندر فعال ہوتا ہے حواس بچے کے چل پڑے ہیں حواس کی مدد سے رویت کرتا ہے لیکن رویا نہیں ہے اگر اسے پوچھیں روز کیا دیکھتے خواب میں کچھ بھی نہیں دیکھتا خواب نہیں دیکھتا ایک نشعی کو خواب نہیں آتے اور ایک چھوٹے بچے کو شیرخار کو خواب نہیں یہ نہیں دیکھتے خواب نشعی کو بھی خواب نہیں آتے چونکہ اس کی کوئی شہہ ہوش میں نہیں ہوتی کوئی رگ اس کی بیدار نہیں ہوتی صاحب رویہ بنتا ہے صاحب رویت ہوتا ہے آنکھ کھلتی ہے آنکھ کھلنے سے انسان اردگرد کی دنیا کو دیکھتا ہے رویت ہوتی ہے صاحب رویت ہو گیا ہے پھر کچھ عمر گزرتی ہے اور اس کے بعد صاحب رویہ ہوتا ہے خواب بھی دیکھتا ہے ساتھ ساتھ لیکن صاحب رائی نہیں ہوتا یعنی تیسری آنکھ حقیقت کو دیکھنے والی بند ہے ابھی اس کے اندر بصیرت کی آنکھ عقل کی آنکھ اور دل کی آنکھ ابھی رویت نہیں کر رہی وہ اپنی سنخ اور اپنی سنف اور اپنے مناسب حقائق کو ابھی نہیں دیکھ پا رہی چونکہ بند ہے عقل و بصیرت کی آنکھ بند ہے عمر چاہیے تاکہ انسان کے اندر چشم بصیرت پیدا ہو دل کی آنکھ انسان کی کھلے عقل کی آنکھ انسان کی کھلے اور بعض میں شاید ساری عمر نہ کھلے جب تک انسان شاہوتوں میں اسیر ہے حوصران ہے ممکنے نوے سال تک بھی اس کے اندر دل کی آنکھ نہ کھلے چشم بصیرت بند ہی رہے یا مر جائے جب تک شاہوت پرست ہے حوصران ہے شاہوت ران ہے لذت پرست ہے دل کی آنکھ نہیں کھلتی انسان کو اپنے عقل و دل کی آنکھ و بصیرت کی آنکھ کھولنے کے لیے تھوڑا حواص کو حصی آنکھ کو بند رکھنا پڑتا ہے قابو رکھنا پڑتا ہے جس طرح تخیل اور رویت میں یہ قانون ہے کہ حصی آنکھ بند ہوگی میری تو خیال کی آنکھ کھلے گی یہ بند ہوگی تو خواب شروع ہوگا عالم خواب سوتے ہیں کمبل اڑتے ہیں بستر میں آنکھ بند ہوتی ہے خیال خواب شروع ہو جاتے ہیں خواب دیکھنا انسان شروع کرتا ہے روئیہ لیکن جب تک جاگ رہا ہے اگر کوشش کرے میں روئیہ نظارہ کروں خواب دیکھوں نہیں دیکھ سکتا خواب دیکھنے کے لیے روئیہ عالم روئیہ میں جانی کے لیے عالم روئیت سے نکلنا پڑے گا تجھے دالان روئیت کھل جائے گا جب دار روئیت بند ہو در روئیت آنکھ ہے آنکھ بند ہو کان بند ہو پھر اس کے بعد خواب روئیہ شروع ہو جائے گا یعنی تخیل کی آنکھ کھل جاتی ہے تخیل ان خفیہ خانوں میں اندر ہی انسان کے یہ سب کچھ دیکھنا شروع کر دیتے اور دکھاتا ہے انسان کو اگر چاہتے ہیں کہ صاحب رائی بن جائیں رائی بھی پیدا ہو پھر روئیہ کی آنکھ بھی بند کرنا پڑے گی روئیہ بھی کم ہو جائے روئیت بھی کم ہو جائے روئیہ بھی کم ہو جائے تاکہ رائی پیدا ہو جائے انسان صاحب صاحب رائی بن جائے صاحب رائی روئیہ نہیں ہوتا اور اگر فقط صاحب روئیہ ہو گیا ہے خواب زیادہ دیکھتا ہے یہ صاحب رائی نہیں ہو سکتا جو خواب زیادہ دیکھتا ہے خواب نامربوط قرآن کریم نے ذکر کیا ہے خواب زغسن زغسا گٹھڑی گٹھڑی خواب دیکھتا ہے بندل بندل خواب دیکھتا ہے پاس اس طرح سے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں تو نو ہزار خواب دیکھے ہیں اس نے اتنی کلپ چلے ہیں رات کو کہ خود وحشت زدہ ہے کہ یہ کیا منظر تھا رات کو سویا کل آدھا گھنٹا ہوں کلپ نو سو دیکھے ہیں میں نے گٹھڑی گٹھڑی خواب دیکھتا ہے بندل بندل خواب دیکھتا ہے جب تک انسان تخیل میں ہے عالم تخیل میں ہے صاحب اور رائی نہیں ہے چونکہ رائی رویت ہے دیکھنا ہے حقائق کو دل سے دیکھنا عقل سے دیکھنا عقل و دل سے دیکھنے کے لئے تخیل کو سونا اس وجہ سے جو افسانیں پڑھتے ہیں جو ناول پڑھتے ہیں جو کہانیاں پڑھتے ہیں جو ڈرامے دیکھتے ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں صاحب اور رائے نہیں ہوتے دل سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے عقل سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے اگر انہیں کچھ دکھایا بھی جائے اندھے ہوتے ہیں نا بھی نہ ہوتے ہیں اگر ان کے سامنے فلم چلائی جائے فلم آ کے بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں سب کچھ سمجھ آ گیا ہے اگر ان کے سامنے تخیلاتی شاعری پیش کی جائے کچھ نہ کچھ پھر پلے پڑ جاتا ہے چونکہ تخیلاتی شاعری میں شہوت مہور ہوتا ہے تغزل غزل یعنی توصیف شہوات غزل نام ہی توصیف شہوات کا شہوتوں کی توصیف کرنا وصف کرنا شہوت انگیز کنائے استعار تشبیحات استعمال کرنا یہ شاعری کہلاتی ہے یہ شاعری ہے جو انسان غرق ہے ان مناظر میں شاعری نہیں کر سکتا مثلا جو فلمیں زیادہ دیکھتا ہے وہ شاعری نہیں کر سکتا جو شاعری زیادہ کرتا ہے وہ اس کو دلچسپ نہیں ہے لوگوں کو دیکھنے میں وہ خلوت گزین ہے تنہائی پسند ہے شاعر تخیل کی مدد سے شہوات کو دیکھنا حوص کو دیکھنے کے لئے خلوت چاہیے اکیلا بیٹھے کسی جگہ کسی کنج خانہ میں تاکہ تخیل کی آنکھ سے اسے کچھ نظر آئے منظر کشی کر سکے صاحب اور رائی ہونے کے لئے بصیرت کی آنکھ دل کی آنکھ کھلنے کے لئے عقل کی آنکھ کھلنے کے لئے رویت بھی کم کرنا پڑتی ہے اور رویہ بھی کم کرنا پڑتا اس لئے روایات کے اندر ہے کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جائے دو ایک روایت صبح درس میں اشارہ کیا تھا اس کی طرف مفتگو کم ہو جاتی ہے کلام کم ہو جاتا ہے انسان بولتا نہیں زیادہ عقل کی علامت ہے کہ بولتا کم ہے انسان نہ کہ آجز ہے بولنے سے بعض معلومات نہیں ہیں اس لئے چھوپ ہیں بعض ڈر کی وجہ سے چھوپ ہیں اگر بولا تو کوئی کچھ کہہ نہ دے ڈر پو نہیں بول سکتے اگر انہیں کسی مجمع کے سامنے کھڑا کر کے کہیں بولو کامپنی لگتے ہیں خوف زدہ ہیں لوگوں سے کہ میں نے کچھ بولا غلط ہو گیا تو میری عزت چلی جائے گی عبرو ختم ہو جائے گی حیثیت ختم ہو جائے لیکن جنہیں بولنی کی عادت ہے بے تکے بولتے ہیں نان سٹاپ بولتے ہیں بغیر ضرورت کے بولتے ہیں فضولیات بولتے ہیں لا یعنی بولتے ہیں اس لیے بولتے ہیں کہ چپ نہیں رہ سکتے نہ اس لیے بولتے ہیں کہ بولنی کی ضرورت ہے عاقل بڑھانے کے لیے تفکر چاہیے تفکر اور تکلم اکٹھے نہیں ہو سکتے تکلم کم کرو تاکہ تفکر کو موقع ملے عاقل کو موقع ملے کچھ سوچ نہیں کچھ کام اکٹھے نہیں ہو سکتے انسان سے ایک رکے تاکہ دوسرا انجام پائے رائے کے لیے ہر انسان کے لیے ممکن ہے رائے رائے حقائق اقلیہ حقائق قلبیہ کو دیکھنا حقائق قلبیہ اس مران تخیلات نہیں جیسے عرفان کے نام پر یا معنویت کے نام پر بعض لوگ تخیلات پیش کرتے ہیں خیالی قصے کہانیاں ملکوت کے قصے ملکوتیوں کے قصے کسی بزرگ کے قصے مرشدوں کے قصے دیواریں دوڑانے والے تیولارز کرنے والے یہ سب خیالیات ہیں یہ تخیلات ہیں سب پانی پہ چلنے والے پانی پہ چلتا ہے پانی پہ چلتا ہے کرسی پہ خود نہیں بیٹھ سکتا کرسی پہ بٹھانا پڑتا ہے اس کو لیکن پانی پہ سہر سلوک کرتا ہے خب اگر پانی پہ چلنے کی قدرت ہے تو کرسی میں خود اٹھ بیٹھ جاؤ یہ رویت حلال کمیٹی کی طرح ہے مرشدین باز پلیٹ نظر نہیں آتی چاند دیکھ رہے ہیں پلیٹ سامنے رکھی ہوئی ہے دوسری کو کہتا ہے ہاتھ میرا پکڑ کے سموسے کی اوپر لگاؤ کیوں بیٹھے ہوں چاند دیکھنے کے لئے آئے خب اس طرح اس طرح کے لوگ ہیں سادہ سی بات آپ کریں کہتا سمجھ نہیں آئی لیکن ملکوت کے بارے میں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اگر طالب علم سوال کر دے کوئی کسی قسم کا وہ نہیں آتا لیکن ملکوت کے سارے واقعات ان کو معلوم ہیں دل کی آنکھ و بصیرت کی آنکھ سے مراد وہ تخیلات نہیں ہیں نہیں عرفان تخیلات کا نام ہے حقائق ہیں میں حقائق اقلیہ کی ایک مثال دیتا ہوں حقائق اقلیہ کی ایک مثال عام مثال اگر کوئی چاہے تو ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے علم ریاضی علم حساب یہ حقائق اقلیہ میں سے اقل کا علم ہے لیکن ہم نے اسے بھی تخیلاتی بنا لیا ہے شکلوں کی مدد سے ریاضی کو حصی بنا لیا ہے اب ہم ریاضی دیکھتے ہیں اب ہم ریاضی سوچتے ہیں جب کہ ریاضی کے قوائد و قوانین دیکھنے والے نہیں ہیں دیکھے نہیں جا سکتے ہم ریاضی شکلوں کی مدد سے سمجھتے ہیں مثلا دو آپ جب تک وہ درانتی نہ بنائیں اس وقت تک ذہن میں دو نہیں آتا بورڈ بورڈ آپ دو شکل بناتے ہیں اس طرح سے دائرہ کھینجتے ہیں ایک کھڑی لائن لکھتے ہیں تو آپ کا ایک ہوتا ہے جبکہ ریاضی کا ایک عدد نہ اس کی شکل ہے نہ اس کا حجم ہے نہ اس کا طول ہے نہ اس کا عرض ہے فقط گن سکتے ہیں اس کو باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے خب یہ ہم نے آسان بنانے کے لیے علامتوں کی مدد لیے علامتوں کا سہارا لیے علامت کا نام رکھا ہوئے دس علامت کا نام رکھا ہوئے پندرہ علامت کا نام رکھا ہوئے سو یہ سو نہیں ہیں اگر حقیقت سو کی یا حقیقت نوے کی یا حقیقت عدد کی ذہن میں حاضر کر لیں عاقل ہیں یہ علامت عقل کی اس دن کیک کاٹے منگوا کے جس دن بغیر علامت کے عدد ذہن میں حاضر کر سکے جمعہ تفریق کر لیں علامت کے بغیر علامتیں نہ نہ اردو رسم الخط کی علامتیں نہ انگلش رسم الخط کی یہ حقائق عقلیہ ہیں اگر انسان کی بصیرت کی آنکھ کھل جائے ان حقائق کو انسان دیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے ان حقائق کو دیکھنا اس روئیت کا نام رائی ہے خیالی حقیقتیں دیکھنا تخیلاتی عمور دیکھنا تصویریں روئیہ ہے حصی تصویریں دیکھنا روئیت ہے حقائق نورانی دیکھنا رائی ہے اور قانون جیسا عرض کر دیا ہے اگر بننا ہے صاحب رائی روئیہ و روئیت کم ہوگی تو صاحب رائی بنیں گے یعنی عقل و بصیرت کو موقع ملے گا دل کو موقع ملے گا غبار شہوتوں کا ہٹے گا حوص کا ہٹے گا پھر دل کو موقع ملتا ہے کسی کاروائی کا جب تک تخیل سوار ہے دل کے اوپر جب تک حواس مسلط ہے دل کے اوپر انسان کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ساٹھ سال کی عمر میں یا ساٹھ سال سے آگے انسان جو کرنا ہوتا ہے کر لیتا ہے اس کارکردگی میں غلطیاں بھی ہیں اس کارکردگی میں اشتباہات بھی ہیں غلط فیصلے بھی ہیں اس کارکردگی میں غلط ارادے بھی ہوئے ہیں غلط تجربے بھی ہوئے ہیں بہت کچھ کیا انسان نے جب سے ہوش سمالا کچھ نو کچھ کر رہا ہے انسان دوسروں کے ساتھ ارتباط ہے اس کا اپنی معاش کے لیے کہیں پہ توقع کے مطابق واقعہ ہوتا ہے کہیں پہ خلاف توقع کچھ ہو جاتا ہے یہ سب کچھ انسان دیکھتا ہے مشہدہ کرتا ہے اور یہ سب مشہدہ انسان کے اندر زخیرہ ہوتا ہے ان زخائر سے تجربات سے انسان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے سوچ پیدا ہوتی ہے سمجھ میں آتے ہیں ان کو رائی کہتے ہیں یہ انسان صاحب رائی ہے اور یہ سب سے گرانبہا تجربہ و خزانہ ہے انسان کا بڑھاپے میں جا کر صاحب تجربہ ہونا جس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی عموما بزرگ مختلف ہے یہ اس بات پر موقوف ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے مثلا ایک شخص ہے جوانی میں ہی بدخلاق بیوی مل گئی اور ساری عمر جوانی اور بڑھاپا اور سب کچھ اس کے ساتھ لڑنے میں جگڑنے میں علجنے میں اور اس کو شکست دینے میں گزار دیا اس بندہ خدا کو موقع ہی نہیں ملا اس موضوع سے فراغت کا کہ کہیں سفر کر سکے کہیں تجربہ کر سکے کوئی دنیا دیکھ سکے کہیں مل سکے اس بیوی نے اسے اپنوں سے چھڑا دیا دوسروں سے کیا ملنے دے گی اس کو بعض ہیں عورتیں وہ پہلا کامیاب آپریشن یہ کرتی ہے کہ اس مرد کو قصیر کر لیتی ہے قیدی کر لیتی ہے کمزور مرد جلدی قیدی بن جاتا ہے اُلٹ بھی ہے عورتوں کو کنیز بنا لیتے ہیں اسے بھی تجربہ نہیں ہوتا وہ بھی کچن میں محبوس ہو جاتی ہے اور پکانا اور دونا اور نتیجہ یہ ہوتے کہ اس میں بصیرت پیدا نہیں ہوتی خواتین پیداشی طور پر عقب ماندہ نہیں ہوتی سنفی طور پر نہیں ہے چونکہ تجربہ کا میدان نہیں ہے ایک بند محول کے اندر رسوماتی بند محول کے اندر جہاں نہ کتاب ہے نہ حکمت ہے نہ تعلیم ہے نہ پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے نہ تجربہ ہے نہ سفر ہے کچھ بھی نہیں ہے چند چہرے ہیں صبح و شام بیٹھ کر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی غیبتیں کرنی ہے اور امیشہ ناک پڑوس کی طرف ہے کہ آج کیا پک رہا ہے سونگتے رہتے ہیں کہ آج کیا پک رہا ہے اس لئے ان کی عقل پنپتی نہیں آسکتی ہیں بلکہ چشم بصیرت و دل کی آنکھ ان میں پہلے کھل سکتی ہے کیونکہ ذرافت ہے ان کے اندر ذریف کاموں کے لئے زیادہ آماد آتا رہیں مرد کی نسب لیکن تجربہ نہیں ہوتا نہ تجربہ گاہ میں جانے کا موقع ہوتا ہے نتیجہ تن صاحب رائی نہیں بنتی اس لئے کہا گیا کہ نہ کرو مشورہ ان سے کیوں جب آپ لیتے ان سے رائی لیتے ہو رائی اس سے لو جس کی رائی ہے مشورہ کو بھی رائی کہتے ہیں یعنی تجربے کے نتیجے میں مشاہدے کے نتیجے میں عمر بھر جو حاصل کیا وہ رائی ہے آپ کی وہ حقیقت وہ زخیرہ وہ خزانہ جو دیکھا آپ نہیں وہ رائی ہے آپ کی اب بتاؤ دوسروں کو جن کی ابھی یہ رائی نہیں بنی جو خام ہیں جنہوں نے اتنی زندگی نہیں گزاری اور نشیب و فراز اور اونچ نیچ سرد و گرم نہیں دیکھا بزرگوں کے پاس بڑھوں کے پاس یہ تجربہ امانت ہے نئی نسل کی اور ان سے لیں اس سے لیں جس کے اندر رائی ہے جو صاحب رائی ہے اس سے مشورہ لیں لیکن روکا گیا ہے عورتوں سے مشورہ مت لو کیوں کہ رائی کی مالک نہیں ہوتی رویہ کی مالک ہیں اکثر رویہ عالم رویہ میں رہتی ہیں یا عالم رویت میں ہیں یا عالم رویہ میں ہیں اور جو عالم رویت اور رویہ میں ہو اس سے رائی مت پوچھو اس سے رائی مت لو چونکہ فاقد اور رائی ہے رائی کا موقع نہیں ملا اس کو نہ ہر کے سر نہ تراشد کلندری دانت جو ٹینڈ دیکھو یہ نہ سمجھو کلندر کلندری ایک ذابطہ ہے طریقہ کار ہے یہ نہ دیکھو کہ جس کے ساٹھ سال ہو گئے ہیں صاحب اور رائی ہو گیا ہے اسی سے مشورہ لینا ہے اسی سے رائی طلب کرنی ہے ہر صفید ریش صاحب رائی نہیں ہوتا اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو طبقے تجربہ کار بوڑا ایک خام جوان پھرتیلہ جلدباز اجول اور ایک ہے تجربہ کار بوڑا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ تر ہے اس بوڑے کی رائے رائی شیخ احب علیہ میں اس بوڑے کی رائے کو پسند کرتا ہوں خام جوان کی نسبت ناپختہ جوان سے بہتر ہے یہ بوڑے کی رائے خام جوان جس کے اندر خامی ہے ہر عنوان سے جوان کے لئے بہترین حالت یہ ہے کہ وہ کسی صاحب رائے کے زیر سایہ ہو اگر سایہ سے نکل گیا خام یہ خطرناک ہے خام کو سایہ سے مت نکالو نہ جانے دو باہر سایہ کس کا ہو بزرگ کا تجربہ کار کا جہندیدہ کا سایہ ہو اس کے اوپر تحرق اس میں ہے تمنا اس میں ہے خواہشات اس میں ہیں یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن سائے میں رہے جوان بزرگ کے سائے میں رہے اگر خام جوان معلم کے سائے سے مربی کے سائے سے ولی کے سائے سے تجربہ کار کے سائے سے نکل گیا حوادث کی تمازت اور دوپ شہوتوں کی دوپ اس کو تباہ کر دی گی ابھی گرمیوں میں ایسے ہوتے نا جو ہی سورج نکلتا ہے ہم بہر نکلتے ہیں فورا سائے میں جاتے ہیں کیوں جاتے ہے سائے میں چونکہ سخت ہے دوپ سخت ہے جلا دیتی ہے سیاہ کر دے گی جلد کو نابود کر دے گی آپ کے جسم کے نظام کو نابود کر دے گی سورج کی شعاؤں میں اتنی خطرناک شعائیں نہیں ہیں جتنی ماحول کے اندر خطرناک شعائیں ہیں جتنی معاشرے کے اندر خطرناک شعائیں ہیں ان ساری تپتی دوپ سے کون بچائے گا تمہیں سائے اس سائے میں رہو ایک پنجابی میں چملہ ہے ماں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تحسین و تقدیر ماں کے لیے ماں بڑا حقیمانہ جملہ ہے حقیقت یہ ماں تھنڈا سائے تمام عمر کے لیے تھنڈا سائے تمام عمر کے لیے اگر آپ خود بوڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے ابھی بچے ہیں بلکہ آپ کے نواسے نواسیاں ہیں پھر بھی ماں آپ کا سائے ہے پھر بھی ماں سائے ہے بشرت کہ ماں ماں بنے ماں کے اس زمانے میں ایک کردار جو مسخ ہو گیا ہے ماں کا کردار ہے اب ماں ام نہیں ہے سائے نہیں دیتی بچوں کو اولاد کو ماں اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنا وجود اولاد پہ فنا کر دے اپنی ہستی کا سائے اولاد پہ ڈال دے اپنی انا اپنی خواہش اپنی ذات کو چھوڑ دے یہ ماں ہے اس وقت سائے اولاد پہ ہوتا ہے لیکن اگر ماں خود خواہشات کے پیرو ہو جائے ماں خود اسیر خواہشات ہو جائے ماں خود انانیت کی شکار ہو جائے ماں خود اگر مبتلا ہو جائے خود نمائی کے اندر خطرناک ہے یہ ماں یہ خود بچوں کو نہ صرف ٹھنڈا سائے نہیں دے رہی بلکہ بچوں کو مزید ہلاکت کے میدانوں میں دکیل رہی ہے بزرگ سائے ہیں مؤلم سائے ہیں مربی سائے ہیں اگر خام ہو سائے میں رہو مبادہ دھوپ میں نکل جاؤ ماحول سورج سے زیادہ خطرناک شعائیں رکھتا ہے اپنے اندر سورج کی شعائوں سے اللہ نے بچانے کے لئے بہت فلٹر لگائی ہوئے ہیں جن سے چھن کراتی ہیں شعائیں آپ تک پہنچتے ہیں پھر بھی ہم بچتے ہیں اسے لیکن ماحول کی شعائوں کے سام نے کوئی فلٹر لگا ہوا نہیں ہے آئے دن آپ سنتے ہیں پاکستان کے کسی شہر میں لاہور میں ہی شاید ہوا یہ چند روز پہلے واقعہ کہ گیس زہریلی گیس کسی ساردخانے سے لیک ہو گئی اور اس لاہور میں ہوا تھا زہریلی گیس نکلی اور کئی لوگ ارد کے ارد کے بے ہوش ہو گئے ایک فیکٹری سے یہ گیس لیک ہوئی لوگ بے ہوش ہو گئے چونکہ اس نے تنفس بند کر دیا لوگوں کا اور اس سے خطرناک شعائیں میڈیا سے نکلتی ہیں فساد کے گھروں سے نکلتی ہیں فاسد کرداروں سے نکلتی ہیں فاسد عصووں سے نکلتی ہیں فساد کے مراکس سے نکلتی ہیں فساد کے گھر سے نکلتی ہیں فساد کے ممالک سے نکلتی ہیں اور ہم اپنا خام بچہ اس دوپ میں بھیج دیتے ہیں کس کے لیے کہ ماں اور باپ حوصباز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام بڑا ہو بچہ دوپ پہ بیٹھا کر دوپ میں بھیج کر فساد میں بھیج کر اس کی ناک اوپر ہو جائے محلے کی عورتوں کو کہہ سکے میرا بچہ فلا جگہ ہے کہ ماں عوصبراست ہے بچے کو قربان کر رہی ہے بچے کو زبہ کر رہی ہے تاکہ اپنا نام پیدا کرے بچے کو سایا نہیں دے رہی بزرگ کے سائے میں رہے خام تاکہ پختہ ہو جائے پختہ ہونے کے لیے ایک انسان کو سفر کرنا ہے تو لانی خام چیز کیسے پختہ ہو پہلے حکیم سنائی کا شیر آپ کی خدمت میں پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح انسان پختہ ہوتا ہے سالہ باید تا یہ سنگ اصلی زی آفتاب لال گردد در بدخشان یا عقیق اندر جمن کئی سال ایک خام پتھر کو لگتے ہیں تاکہ عقیل و لال و یاقوت بن جائے قارنہ باید تاز پشت آدم نطفعی بل وفائ کرد گردد یا اغیس اندر قرن اور صدیاں لگتی ہیں پھر جا کر ایک نطفع انسان کا عب الوفا قرد بنتا ہے یا عویس قرنی بنتا ہے سایہ ملے جب آپ توجہ کریں خام لوگ جب آئے سایہ رسالت میں کہاں جا پہنچے سایہ امامت میں کہاں جا پہنچے ہم دوب میں بیٹھ کر تخیلات اور رؤیہ میں عالم رؤیہ میں رہ کر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بن گئے ہیں نا عزیز امان ابھی تو ہمارے اوپر سایہ پڑھا ہی نہیں سایہ میں گئے ہی نہیں ہم نے وہ سایہ چکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں تخیل میں ہیں نیند میں خواب میں مرے ہوئے ہیں مردے ہیں خواب دائمی میں مریں گے بیدار ہو جائیں گے بیدار ہو جائیں گے جب مریں گے اسرائیل بیدار کرے گا جنجھوڑے گا اس رؤیہ کے عالم سے خواب کے عالم میں ہمیں عالم بیداری میں لائے گا جوان خام کو صاحب الرائی کے زیر سایہ ہونا چاہئے امیر الممنی فرماتے ہیں احب علیہ میں خود پسند کرتا ہوں شیخ کو بوڑے کو جو شیخ کے اسطلح ہیں شیخ استاد کو بھی کہتے ہیں شیخ اردو فارسی میں غیر سید کو بھی کہتے ہیں عربی میں نہیں کہتے ہیں غیر سید کو شیخ نہیں کہتے ہیں عربی میں دونوں کو شیخ کہتے ہیں سید ہو یا غیر سید اگر بوڑا ہے تو شیخ ہے اگر استاد ہے اپنے فن کا استاد ہے اسے بھی شیخ کہتے ہیں شیخ الحدیث شیخ القرآن شیخ التفسیر شیخ العلوم شیخ الجامعان شیخ یعنی بزرگ استاد عظیم استاد ابن سینہ کو کہتے ہیں شیخ الرئیز شیخ توسی کو کہتے ہیں شیخ تائفہ تشیعہ کا شیخ بزرگ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ کار انسان اس کی رائے پسندیدہ تر ہے مجھے میرے نزدیک خام جوان کی پھرتی سے لیکن بات اکیلے نہیں بنے گی اگر یہ صاحب رائے ہو اور اس کے اندر توانایی نہیں ہے کچھ کرنے کی یہ رائے عملی کرنے کی توانائی شیخ میں بڑے میں نہیں ہے رائے تو رکھتا ہے لیکن تحرق پر قادر نہیں ہے حرکت نہیں کر سکتا اور جوان حرکت کر سکتا ہے رائے نہیں رکھتا حقیقت شناس نہیں ہے راستے نہیں پہچانتا مقاصد کو نہیں سمجھتا خام ہے ناپختہ ہے ان دونوں کا ملاب ہونا چاہیے صاحب الرائے کا اور صاحب حرکت کا ان دونوں کا ملاب ہونا چاہیے کہ یہ پھرتیلہ یہ جلد یہ چست یہ طاقت ور و مضبوط و قوی اس بزرگ کے سائے میں ہو رائے اس کی ہو حرکت اس کی ہو یہ دونوں اگر مل جائیں ہم آہنگ ہو جائیں بزرگ کی رائے اور جوان کی حرکت اگر مل جائے لیکن شرط یہ ہے کہ بزرگ جوان کو حرکت کیلئے راستہ دے موقع دے یہ ہمارے بعض دوستان سفر کرتے ہیں جب پنجاب میں جب گنے کا موسم آتا ہے گنے کی گاڑیاں ٹرالیاں ٹریکٹر پر ٹرالی اور اس کی جسامت سے سو گنا زیادہ لوڈ اس کے اوپر لاد کے اور جتنا روڈ کھولا ہے اس سے بھی زیادہ لوڈ باہر نکال دیتے ہیں دائم آئیں دیکھی ہوں گے ایسا موقع ملا ہوگا اگر آگے گنے کی ایک ٹرالی جا رہی ہے پوچھے پیچھے ساری ٹریک ساری پیچھے موٹر سیکل والے ہیں جن کو جلدی جانا ہے وہ بھی رکے ہوئے ہیں موٹرکاروں والے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں جیپوں والے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں بڑی تیز رفتار گاڑیوں والے ہیں ٹرچ سسم گاڑیاں ہیں سب کی سب اس بزرگ کے پیچھے رکے ہوئے ہیں بزرگ نہ چلتے ہیں نہ راستہ دیتے ہیں خوب پیچھے کھڑے رہو اگر اس طرح کی بزرگی ہو کہ راستہ گھیر لیں میدان گھیر لیں اور کسی کو آگے نکلنے ہی نہ دیں یہ بزرگ رکاوٹ ہے یہ بزرگ مانے ہیں یہ بزرگ موقع دے جوان کو حرکت کا موقع دے اور یہ نہ ہو کہ خود نکل جائے چھوڑ جائے بلکہ سایہ اپنا رکھے حرکت کا میدان جوان کو دے اور رائے کا فیصلے کا میدان اپنے پاس رکھے اگر بزرگ کا تجربہ کار کا فیصلہ ہو رائے ہو حقیقت اس کی ہو تجربہ اس کا ہو اور حرکت اس کا نتیجہ بہت عظیم نکلتا ہے جو آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پیر جماران بزرگ ہے صاحب رائے اور کئی ملین جوان پھرتی لے حرکت کرنے والے حرکت کرنے والوں کو راستہ نہیں معلوم جب خمینی کبیر کے پیر جماران کے سائے میں آئے اس بزرگ نے جوانوں کو اپنے پیچھے نہیں لگایا کہ رکے رہو بلکہ انہیں منزل بتائی انہیں راستہ دکھایا فیصلہ کیا اور حرکت کے لئے انہیں اکسایا اور انہوں نے حرکت کی اس طرح اگر پیر کا سائے مل جائے بزرگ کا سائے مل جائے تجربہ بزرگ کا سائے مل جائے اور جوان کی حرکت اس کے ساتھ مل جائے بہت کچھ وقو پذیر ہوتا ہے انقلاب آ جاتا ہے تاغود سرنگون ہو جاتا ہے اللہ کا نظام برپا ہو جاتا ہے لیکن اگر زمام خام جوانوں کے ہاتھ میں آ جائے جس میں بزرگ کی رائے نہ ہو سایا نہ ہو یہ جوان وہ تیر ہے یہ ہمارے استاد بزرگ وار حضرت آیت اللہ جوادی عام علی دام ظل علی کی تعبیر ہے وہ یہ فرماتے تھے کہ جوان اور بزرگ کا رشتہ تیر اور کمان کا ہے یہ بزرگ شیخ جس کی کمر جھک گئی ہے بڑھا پیسے یہ جھکی ہو یہ کمر اس کو معمولی نہ سمجھو یہ کمان ہے کیونکہ کمان جھکی ہو ہوتی ہے کمر خمیدہ ہوتی ہے کمان اور جوان تیر ہے تیر اگر آپ ہاتھ سے پھینک دیں کہیں بھی نہیں لگتا تیر اگر خود اٹھ کے اچھل پڑے کچھ بھی نہیں کہیں بھی نہیں کسی نشانے پہ نہیں لگ سکتا تیر اگر خود اچھل پڑے یا تیر کو تیر اگر پھینک دے ایک تیر دوسرے تیر کو پھینکے کہیں بھی نہیں لگتا نشانے پہ نہیں لگتا جب تک کمان سے نہ نکلے جب تک کمان سے نہ نکلے تیر نشانے پہ نہیں لگتا اگر جوان اس کمان سے آزاد ہو جائے فارغ ہو جائے اور خود خام اپنے اندر استقلال پیدا کر لے یہ ٹوٹ جائے گا یہ اندہ ہے یہ نشانے پہ نہیں لگ سکتا کمان سے نکلے تو نشانے پہ لگتا ہے کمان بغیر تیر کے ناکارہ ہے اور تیر بغیر کمان کے ناکار آمد ہے جس جوان نسل کو وہ بزرگ نہیں مل سکا صاحب اور رائی وہ کمان نہیں مل جو انہیں حدف پہ پھینکے وہ حسرت میں رہ گئے اور وہ کمان جسے تیر نہیں ملے علی ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو تیر نہیں ملے امیر الممنین خود فرماتے ہیں تیر تو ملے لیکن پرشکستہ ایسے تیر ملے ٹوٹے ہوئے جنہیں پھینکتا ہوں حدف پہ نہیں لگتے جا کر تابع فرمان نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں ایک موقع پر امیر الممنین نے یہ حسرت سے بیان کیا کہ جس کی مانی نہ جائے اس کی کیا رائے ہے تبرکن چند حدیثیں بغیر تفسیر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پھر کسی اور مناسبت سے ان کی تفسیر عرض کر دوں گا ارادہ تھا کہ آج آپ کی خدمت میں ان میں سے کچھ پڑھ کے ان کی تفسیر بھی ہو جائے رائے کے متعلق امیر الممنین علیہ السلام کے چندہ حدیث تبرکن عرض کرتا ہوں چونکہ حکمت امیر الممنین کی تفسیر ہے فرماتے ہیں اقصر رأی کا علی ما یلزم کا تسلم ودع الخوض فی ما لا یعنی کا تکرم امیر الممنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں رائے رکھو لیکن کچھ چیز ایسی ہیں کہ نہ رکھو ان میں غور وخوض نہ کرو ودع الخوض لا یعنی میں کبھی بھی غور وخوض نہ کرو امخذو الرأی مخد السقا ینتجو صدید الارا رائی نتیجے تجربے کے نتیجے صاحبان رائی کی آراء ان کو لو بغیر مشورہ اور رائی کے عمل مت کرو آراء کو لے کر یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر بن کر ایک رائی کو لے کر اور اسی کے پیچھے چال پڑو بلکہ آراء لو اور ان آراء کو لے کر مخض کرو مخض دودھ بلونے کو کہتے ہیں جب حیوان کا دودھ نکالا جاتا ہے بعض علاقوں میں اسے دہی بناتے ہیں بعض میں اسے دہی نہیں بناتے دودھ پروسس جب کرتے ہیں دودھ ہی کو بلوتے ہیں ہلاتے ہیں دودھ لے کر مختلف طریقوں سے کسی جگہ مدانی کے ذریعے سے دودھ بلوتے ہیں اور بعض جنگوں پر مدانیاں چونکہ سیاست کے لئے ضروری پڑ گئی ہیں اس لئے دودھ میں نہیں چلاتے مذہب میں چلاتے مدانیاں مدانی تو سمجھتے ہیں انشاءاللہ بھلے وہ جو دودھ کے ڈولے میں ڈال کر پھر اسے رسی سے یا ہاتھ سے گمھایا جاتا ہے مدانی ہے اتنی مدانی چلو کہ دودھ سے مکھن نکل آئے چونکہ دودھ میں مکھن بھی ہے اور پانی بھی ہے پانی الگ ہو جائے اور مکھن الگ ہو جائے مکس ہے ابھی دہی بنا کر اسے ہلاو بعض علاقوں میں طریقہ یہ ہے کہ جانوار کے خال میں خوش خال میں دودھ ڈال کے یا دہی ڈال کے اور اسے گھنٹوں ہلاتے ہیں آگے پیچھے اور یہی کام ہوتا ہے اس میں مکھن الگ ہو جاتا ہے پانی الگ ہو جاتا ہے چھاچ الگ ہو جاتی ہے امیر المومنی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو یہی کام آراء کے ساتھ کرو آراء کو لو مشورہ لو بات سنو اور اس کو لے کر نہ کہ فورا نہیں چونکہ فلان نے کہہ دیا اسی پہ چال پڑو بعض اس طرح سے ہوتے ہیں ایک دفعہ بیمار ہو گئے وہاں آتے تھے مومنین عیادت کے لئے اور مومنین کے عیادت بہت ہمدردانہ ہوتی ہے صرف حال نہیں پوچھتے بلکہ دوا بھی دے کے تجویز کر کے جاتے ہیں یہی مرہوم جن کی آج مجلس ہے خدا وانتہ اللہ مغبرت فرمائے ان کی انشاءاللہ مجلس ترہیم ہے ان کی برسی کی یہ بھی وہیں پر تھے حج کے موقع پر اور یہ بھی دوا بھی لاتے تھے اور بعض دوائیں کہتے تھے یہ مسرف نہ کریں بلکہ ایک دن ساری اٹھا کے لے گئے وہاں سے میرے کمرے سے ایک دن ڈاکٹر آئے عیادت کے لئے اور دیکھنے کے لئے ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے پتا چلا بیمار ہیں دیکھا تو ٹیبل دوائوں سے بھری ہوئی تھی گولیوں سے تو کہہ رہے تھے یہ کیا ہے یہ دوائیں ہیں کس نے دی ہیں مومنین نے یہ جو ساتھ ہیں سارے دیکھنے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے کیوں دی ہیں ہمدردی کے ساتھ دی ہیں جو جو جیب میں ہوتی ہے نکال کے رکھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا میں کھا رہا ہوں نہیں کہنے لگے کیوں کھا رہے ہیں میں نے کہ صرف ان کا دل رکھ نے کے لئے معلوم تو مجھے بھی ہے کہ یہ بے اثر ہیں یا نہیں لیکن چونکہ ان کا وہ کھلا کے جاتے ہیں چھوڑتے بھی نہیں دوا نکالتے ہیں گولی نکال کہ فلانے نے کہہ دیا ہے پس کرنا ہے لے کے رائے کو آراء کو آپ پس میں موازنہ کریں تقابل کریں تقابل آراء سے انسان اچھی رائے تک پہنچتا مکھن و کریم نکلتی ہے اگر کریم لینا جاتے ہو آراء سنو پھر ان سے کریم حاصل کرو یونت جو صدید آراء بہترین رائے آراز کے جمع کرنے سے آسل ہوگی لیکن یہ ان امور میں یہ ذہن میں رکھیں اب یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لئے مختلف آراء جمع کرو خام خام ہی ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ جا کر دین کے بارے میں آراء جمع کرو پندت کی رائی یہ ہے پادری یہ ہے ان سب کو آپ اس میں مدانی چلاؤ بیچ میں سے خام نہیں ہماکت نہیں کرنی حکمت کے ساتھ رائی جن چیزوں میں چاہیے کن چیزوں میں رائی چاہیے ہوتی ہے جو بیین الرشد اور بیین الغی نہ ہو جو روشن نہ ہو ان کے لئے رائی چاہیے ورنہ جو بیین الغی ہیں جو بیین الرشد ہیں ابھی رات ہے اس کے لئے رائی نہیں چاہیے رات کے رات ہونے کے لئے اگر رائی مانگی تو پھر صاحب رائی نہیں بلکہ صاحب حماقت ہو جائیں گے صاحب صفاحت ہو جائیں گے بے وکوف ہو جائیں گے جن امور میں رائی درکار ہے یعنی ایسے پیچیدہ معاملات جن میں انسان نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلہ امت کے لئے ہے قوم کے لئے ہے اپنی ذات کے لئے ہے یا دوسروں کے لئے ہے ہمیں نہیں معلوم نتائج نہیں معلوم ان میں رائی جمع کرو مفادات کو مت دیکھو نہیں کہ نماز کے بارے میں جا کے رائی لے لیں یہ یوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں بیان الغی ہیں ساری دنیا مل کر ساری دنیا کے پندت مل کر بھی رائی دیں ان کی رائی کی کوئی احسیت نہیں ہے چونکہ حکم خدا واضح روشن ہے یا ایک چیز حرام ہے شراب کے بارے میں رائی جمع کرنے شروع کر دو انجام روشن ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے نہ کہ فیصلہ دین نے کر کے آپ کو دے دیا ہے جو فیصلہ دین نے کر کے دے دیا ہے اس پہ رائی طلب نہیں کرنی اس میں رائی طلب کریں گے مشکل میں پار جائیں گے اقرب الارا من النہا اب ادعا من الہو بہترین رائی کونسی ہوتی عالی رائی پرکھو کسوٹی ہے تمہارے پاس جو عقل کے قریب اور خواہش سے دور ہو وہ بہترین رائی ہوتی ہے وہ سارے لوگ آپ کو رائی دیتے ہیں پسند نہیں آتی کہتے ہیں جی نہیں کرتا اچھا نہیں لگتا مزہ نہیں آ رہا کیوں کہ میری خواہش کے مطابق نہیں یہی بہترین رائے ہے جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں لیکن عقل کے مطابق ہے رائی رجل علی قدر تجربت انسان کی رائی اس کے تجربے کے مقدار کے مطابق ہوتی ہے جتنا تجربہ کار ہوگا اتنی رائی پخت تتر ہوگی لغزش رائی کی اگر انسان لغزش میں رائی رائی میں لغزش کا شکار ہو جائے رائی میں اشتباہ کر جائے گمراہ ہو جائے امیر الممنین فرماتے ہیں مملکتیں تباہ ہو جاتی ہیں اگر خطاکار سے رائی لے لی اگر بے رائی سے رائی لے لی اگر گمراہ سے رائی لی مملکتیں ملک تمام ہو جائیں گے اور ستون نابود ہو جائیں گے گر جائیں گے ستون متزلزل ہو جائیں گے اگر رائی غلط جگہ سے لے لی فراوان ہیں یہ روایات متعدد ہیں انہیں انشاءاللہ پھر کسی مناسبت میں اسی حکمت کے زیل میں عرض کریں گے عمل کریں اس کے اوپر اپنی زندگی کو قائم کریں یہ حکمتیں ہیں ہماکتوں کو چھوڑیں ہماکتوں کی زندگی سے باہر آئیں ہماکتیں آبائی اصول برادری کے اصول ہمارے علاقائی اصول آبا اجداد کے اصول اہمکانہ ہیں جو اولاد نے مقدس مراز سمجھ گلے لگائی ہوئی ہے فراوان ہر موضوع کے اندر اہمکانہ ضابط شادیوں میں بیعہوں میں رشتوں میں تعلقات میں دوستیوں میں روابط میں لیندین میں اہمکانہ اصول اپنائی ہوئے ہیں حکمتیں اپنائیں ان حکمتوں کی اساس پر اپنی زندگی کو قائم کریں ایام اربعین ہیں وظائرین سید الشہدہ مشرف ہیں حرم سید الشہدہ میں و بعض راہ میں ہیں خدا وان تبارک وطاللہ ان سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ سید الشہدہ علیہ صلات و السلام کربلا میں قیام مقدس کربلا میں جو مسائب برداشت کیے تحمل کیے سخت مراحل ان مراحل میں سے ایک سخت مسئبت جو امام اثر فرماتے ہیں ہر ذاکر ذکر حسین مجلس حسین پڑھے ودا امام حسین علیہ سلام ہیں چار ودا ہیں امام کی اور چاروں بہت سوگوار و سوزناک پہلا ودا امام کا مدینہ سے روزہ رسول و قبر بطول سے ودا ہونا ہے دوسرا ودا امام کا اہل بیت سے بی بیوں سے ودا ہو کر مقتل میں جانا ہے و تیسرا ودا بی بیوں کا مقتل کو چھوڑ کر شام و کوفہ جانا ہے اور چوتھا ودا سید ساجدین کا قبر آہو بکا کے ساتھ مدینہ سے رخصت ہوئے اور جب سید وشہدان نے ودا کیا بی بیوں کو مقتل کی طرف گئے بی بیوں نے آہو بکا کی شدت کے ساتھ اور جب بی بیوں نے ودا کیا لاشوں کو راویوں نے لکھا ہے سرزمین کربلا نے آہو بکا کی ساری مخلوقات نے آہو بکا کی زمین و آسمان نے آہو بکا کی عمر سعد کی لشکر میں بیٹھا ہوا جو شخص حالات کلم بند کر رہا تھا اس نے لکھا یہ جملہ کہ ہم نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جب بی بیاں لاشوں کے پاس آئیں اور جس طریقے سے لاشوں سے لپٹ کے روئیں اور جس طریقے سے لاشوں کو ودا کیا ایسے چیز کربلا میں رو رہی ہے آسمان رو رہا ہے زمین رو رہی ہے خصوصیت کے ساتھ اس نے لکھا کہا میں نے غور کیا میں نے دیکھا وہ حیوان جو کربلا میں موجود تھے گھوڑے رو رہی ہیں اس قدر دردناک تھا وہ منظر ہر مخلوق میں گویا شعور آ گیا محسوس کر رہے تھے اور بالخصوص زینب علیہ کا ودا کرنا بہیا کی لاش سے ودا کر کے بیبیاں رخصت ہوئیں اور پھر ایک وقت میں یہ کاروان واپس آیا بعض روایات کے مطابق اور جناب سید ساجدین قبر امام حسین علیہ سلام سے لپٹ کے روئے زار و قطار روئے اور جب قبر چھوڑنے لگے مدینہ کی طرف جانے کے لئے فریاد نکلی امام سید ساجدین کی اور ساتھ یہ جملے تھے بابا میں ایک امانت اپنے ساتھ لے کر گیا تھا جو واپس نہیں لا سکا جو شام میں رہ گئی جو شام کے ویرانے میں مر گئی جو بابا بابا کرتی رہی اور پھر سید سجاد سے سمبلہ نہیں گیا جناب زینب علیہ نے سہارا دیا آج آج رکم رب رکم یہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب بیٹی باب کے بغیر نہ رہ سکے اور باب بیٹی کے بغیر نہ رہ سکے امام حسین علیہ سلام فرمایا کرتے تھے مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جہاں میری چھوٹی بیٹی رہتی ہے مجھے بہت بسند ہے امام حسین فرماتے تھے جب میں علیہ سغر کا چہرہ دیکھتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے میرے گلو میں تھندک آ جاتی ہے وہ بچی جب بابا سے ودا ہو کے گئی وہ بھی قیامت کا منظر تھا اور آج سید ساجدین قبر حسین سے لپٹ کر فریاد کر کے معذرت کر رہے ہیں بابا واپس نہیں لا سکا ویرانہ شام میں مر گئی ہے بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ بی بی دن رات روتی تھی آسمان کو دیکھتی پرندوں کو نگاہ کرتی بی بی دیکھتی صبح پرندے کسی اور سامت جاتے ہیں شام کو کسی اور سامت آتے ہیں پوچھتی ہے بہیہ سے پوچھتی ہے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں صبح کہاں جاتے ہیں شام کو کہاں سے آتے ہیں امام نے فرمایا صبح گھونسلوں سے نکل کے دانہ چگنے جاتے ہیں جب شام ہو جاتی ہے دانہ چکے اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں پھر رو کے پوچھتی ہے بہیہ ہم کب اپنے گھر واپس جائیں آیا وہ دن آئے گا جب ہم بھی اپنے گھر واپس چلے جائیں سید ساجدین بچی کو اٹھاتے کلے لگاتے جب بی بی کو بابا کی یاد آتی فریادیں کرتی شام کے اس مہمان خانے میں فریادیں کرتی ایک شب کو بی بی کی فریادیں بلند ہوئیں جناب زینب علیہ سید ساجدین کے پاس آ کر فرمانے لگی بیٹا سجاد یتیمہ حسین سوتی نہیں ہے نیند نہیں آ رہی اگر ہو سکتا ہے چند لحظوں کے لئے بابا کا سر بی بی کو دکھایا جائے شاید بی بی سو جائے آرام آ جائے جناب سید ساجدین نے تقاضی یا ان لئینوں سے سر آ گیا تشت میں رکھ کر بی بی کے سامنے رکھا گیا رمال ہٹا کر بابا کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے بابا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے بابا کی خون آلود ظلفوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے بابا کے خون سے خضاب دھاڑی میں ہاتھ پھیرتی ہے شکستہ لبوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے زخمی لبوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور ایک دفعہ فریاد بلند ہوئی بابا پھر اس کے بعد آواز نہیں آئی بی بیوں نے سمجھا بی بی کو آرام آگیا ہے اب چین آگیا ہے سر لے لیا جاتا ہے لیکن بی بی حرکت نہیں کرتی بی بی حرکت نہیں کرتی جب اٹھانی کی کوشش کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے یتیمہ حسین کی روح پرواز کر گئی روکر بی بی فرماتی ہیں سجاد یتیمہ حسین رخصت ہو گئی امام سید ساجدین نے پڑا اِنَّا لِلَّأَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور شاید اسی لمحے امام کو کوئی اور فکر نہ تھی لیکن یہ فکر تھی کہ اگر کسی دن بابا کے روزے پہ جانا پڑ گیا اگر کسی دن حسین کی قبر پہ جانا پڑ گیا میں کس طرح سے جا کر بابا کو کہوں گا بابا وہ جس کی تاقید فرما کر گئے تھے میری بچی کا خیال رکھنا میری بچی کے سونے کا جب وقت آ جائے اسے سینے پہ سولا لینا میری بچی کو رونے نہ دینا اب بابا کی قبر سے لپٹ کر فریاد کر رہے ہیں بابا جو امانت لے کے گیا تھا شام سے واپس نہیں لا سکا اللہ لانت اللہ یا اللہ الظالمین فسی یالم الَّذین ذَلَمُ وَيَّمُ قَلَبِنِ يَنْقَلِبُونَ اللہم بحق اسم الْعَظِم الْآَزِ الْعَجَلِ الْاکرَمِ خداوندہ بحق محمد وعالی محمد بحق اسمائے حسنہ خود بحق شہداء بحق شہداء کربلا بحق سید شہداء پروردگارہ مارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیلیں انہیں شفائی کاملہ نصیب فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما پروردگارہ جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سہلے اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشر و بلیہ سے محفوظ فرما خداوندہ جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفت آ رہے ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو بھر طرف فرما امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما فتنہ گروں کو فتنوں سمیت محف فرما فتنہ تکفیریت و دائش کو نیست و نابود فرما اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پہلانے والوں کو نیس و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں بانیوں کو رسوا فرما پیروان امیر الممنی نزاداران سید الشہدہ جہاں کے ہمیں ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں عراق میں لبنان میں شام میں زائرین حرمیں سید الشہدہ بالخصوص و بالاخص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق انعایت فرما تمام مرہومین کے لئے حاضرین مجلس بانیان مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص مرہوم شیخ نصیر صاحب کے لئے اور ان کے خاندان کے دیگر مرہومین کے لئے شہدہ اسلام و بالاخص امام شہدہ حضرت امام قمید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اخدنا صراط المستقیم صراط اللہ دین العلمت علیہم غیر المغضوب علیہم والا اللہ علین اللہم تقبل بنا انکا تصمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین دور پر یہ محمد علیہ محمد اللہ علیہ محمد السلام اللہ علیہ محمد